اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے چمکتے ہوئے دین پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلوہا کہ نہاریہا اس کی رات بھی ایسے ہی چمکتی ہے جیسے اس کا دن چمکتا آپ نے فرمایا کوئی ایسی خیر کی بات نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے اللہ یہ کہ میں بیان کر چکا ہوں کوئی ایسی برائی نہیں جو تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکے اللہ یہ کہ میں نے اسے تمہیں ڈرا دیا ہے تو کیسے ممکن ہے اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے ان کو چھوٹے چھوٹی باتیں بتانے والے وہ اتنے بڑے عمر سے مرزا قادیانی کے نبی ہونے کے عمر سے مسلمانوں کو پوشیدہ رکھتے اور نہ بتاتے کہ میرے باپ قادیان کا مرزا یہ نبی بنے گا تم اس کے پیچھے چلنا حالانکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب تبلیغِ رسالت صفحہ سائس جل نو پہ لکھتا ہے کہ میرا انکار کرنے والا جہنمی ہے اگر یہ واقعی سچا رسول ہوتا وہ رسول جس نے پرندوں تک کا علم اپنی امت کو دیا وہ رسول جس نے طہارت کے طریقے اپنی امت کو سکھائے وہ رسول جس نے شکار کے بسلے اپنی امت کو بتائے اتنے عظیم عمر سے کیسے اس امت کو پوشیدہ رکھتا کہ جس کے نہ ماننے کی وجہ سے مسلمان جہنم کا ایندن بن سکتے اگر یہ سچا ہوتا رسول اس کی طلاع دے کر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں آخری نبی میرے بعد کذاب ہوں گے دجال ہوں گے یہ کذاب اور دجال کی صفتوں میں اس کی لائن میں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کے آخری درمانہ تھے درمازی اور مسلمان احمد میں ہے حضرت عانس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اور رسالت کے سلسلہ مجھ پہ منقطع ہو چکا ہے میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور صاحب کا انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کسی عمارت بنانے والے نے بلڈنگ بنائی بڑی خونصورت بلڈنگ بنائی لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے حسن کی تاریحے کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک ہیٹ کی جگہ خالی ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ہیٹ بھی لگ جاتی یہ بلڈنگ تمام ہو جاتی اور اس کا حسن دوبالہ ہو جاتا فرمایا لوگو وہ آخری ہیٹ ایک ہیٹ کی جگہ اس بلڈنگ میں باقی تھی اور وہ آخری ہیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر کسی کی کوئی گنجائش نہیں کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجیتو فغتمتو الانبیاء میں آیا اور انبیاء کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں اب آئیے دیکھیں مقام محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ مرزا قادیانی کس طرح ڈاکے ڈال کر توہین رسالت کا مرتقب ہوتا ہے کس طرح آپ نے آپ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بٹھاتا ہے حقیقت الوحی یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے مرزا قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب جس کو قادیان سے ہی شائع کیا گیا ہے اس کے صفح 68 پر مرزا لکھتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا نام اس نے نبی رکھا ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے مجھے بھیجا اور میرا نام اللہ نے نبی رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نبی ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے میں خدا کے حکم کے مطابق نبی ہوں اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہگار ہوں گا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں میں اس پر قائم ہوں جب تک اس دنیا میں زندہ ہوں خط بنا میں لیڈر اخبار 26 مئی 1908 میں یہ خط لکھتا ہے کہ لیڈر کے نام اور اس میں یہ دعوی کرتا ہے کہ میں نبی ہوں میرا نام اللہ نے نبی رکھا ہے سچا خدا وہ ہے اپنی کتاب دافل بلا صبح گیارہ پر لکھتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا میں اس کے رسول ہوں قادیان میں آنے والا اور سچا خدا وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کے قادیان میں بھیجا حقیقت الوحی صفحہ 300 اکام میں اور اسی کتاب کے اسی صفحے کے اوپر دوبارہ لکھتا ہے جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال گزرے ہیں اکتاب گزرے ہیں اس امت میں لگتا ہے یہ بھی صوفیوں کی برادری کا تھا یہ ابدال یہ اکتاب یہ وحی کا ہے اس کو نہ توحید کا پتا ہے رسالت کا تو اسے پتا ہی نہیں تھا کہتا ہے اس امت میں جتنے اکتاب جتنے ابدال گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو وحی الہی میں سے کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا جتنا حصہ مجھے نصیب ہوا ہے اللہ نے میرا نام نبی رکھا اور مجھے مقصود کیا لوگ اس کے مستحق نہیں تھے میں اصل میں اس نبی کے نام کا مستحق تھا اور میرا نام اللہ نے نبی رکھا آئیے مرزا بشیر بشیر الدین محمود احمد کے الفاظ سنتے ہیں وہ کہتا ہے انوارِ خلافہ صفحہ پچیس کے اوپر کہ اگر میری گردن کے دونہ طرف تلوار رکھ دی جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو میں کہوں گا تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ رسول اللہ کے بعد مرزا غلام احمد نبی بن کر آیا ہے ارشادات مرزا محمود الفضل بارہ جولائی انیس سو پینٹیس اس اخبار میں مرزا بشیر بیان دیتا ہے میں ببلک اور حکام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح مععود کو اللہ کا مقدس نبی سمجھتے ہیں اور بنین و انسان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات تو بھی اقتلاع نہیں ہے بلکہ یہ رسالت کا سب سے بڑا مجرم ہے سب سے بڑا ڈاکو ہے اور سب سے بڑا گستاخ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور رسالت پر اپنی کرسی جمعنے کی کوشش کی ہے اب کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی یہ باتیں مان لی جائیں جو ہم نے مرزا کی اپنی کتابوں سے حقیقات الوحی اور یہ دوسری کتاب ہمارے پاس تذکرہ یہ بھی مرزا کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کو قادیان سے ہی شائع کیا گیا ہے ان کتابوں کو مان لی جائیں تو ایک عام سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرزا نے یا مرزائی قوم نے علق کلمہ کیوں نہیں بنایا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں انہوں نے اپنے کلمے کے اندر جس طرح کچھ لوگوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ڈیڑھ فٹکا ہے کم از کم یہ ایک فٹکا بنا لیتے کچھ نہ کچھ تو اضافہ کرتے اس کا جواب خود مرزا وشیر دیتے میں لکھتا ہے کہ اگر ہم بفرض یہ مان بلیں کہ کلمہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس میں مبارک رکھا گیا ہے مرزے کا نام نہیں ہے غلام احمد کا نام نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح معود رسول اللہ سلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے ہمارا مرزا وہ رسول اللہ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ مرزا نے خود فرمایا من فرق بینی وبین المصطفی فما عرفانی جس نے یہ کہا محمد اور چیز ہے مرزا غلام احمد اور چیز ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا بلکہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور اس دنیا کے اندر خاتب الانبیاء آئیں گے دوبارہ مبوس کیا جائے گا جیسے آیت وَآخِرِنَ مِنْهُمْ اس سے ظاہر ہے پس مسیح معود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اس دنیا میں حجات اسلام کے لئے دوبارہ قادیان میں آئے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے کلمت الفصل صفحہ ایک سو اٹھاون مارچ انیس سو پندرہ نمبر چار جلد اٹھارہ آپ نے سنا ہوگا ذاکروں کا بیان کبھی ہے تھے توبہ 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 علینو خدا اکنے ہاں توبہ 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 علینو خدا اکنے ہاں نہ خدا نہ خدا تو جدا اکنے ہاں ہمارا علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے بیج میں گوچ موچ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مرزہ غلام احمد وہ مصطفی سے جدا نہیں ہے بلکہ وہ مصطفیٰ ہی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پکی کنفرم بات اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ مرزے کا صوفیوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے کیونکہ فناف الرسول کا خیدہ کون رکھتے ہیں صوفیہ کا خیدہ ہے نا فناف الرسول کہ رسول میں فنا ہو گیا رسول ہو گیا وہ کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوں بلکہ میں بھی وہی ہوں اور وہ بھی وہی ہے ہم دونوں ایک ہی چیز ہے ہمارے اندر میم کی مروڑی کا فرق بھی نہیں ہے خطبہ الہامیہ صفحہ ایک سو اکتر پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے مسیح معود کا آنا بعین ہی محمد الرسول اللہ کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے یہ بات قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ دوبارہ مسیح معود کی بروزی صورت اختیار کر کے دنیا میں آئیں گے